ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو زیڈے گارڈن اور فرینڈز کیسے ہیں آپ سب فرینڈز آج میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی خوبصورت بہت ہی پیارا سا پلانٹ لے کر آئی ہوں جس کے بارے میں بات ہوگی اس کی کیر کے بارے میں اور اس کی پروپگیشن کے بارے میں آپ سے بات کروں گی فرینڈ تو آپ لوگ دیکھیں یہ کتنا ایجی ٹو گرو پلانٹ ہے اور کتنا بیوٹی فل ہے اس کو ہم کئی طریقے سے یوز کر سکتے ہیں کئی طریقے سے اپنے گارڈن میں ایڈ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں بات کروں گی آپ سے اس کی لائٹ کے بارے میں کہ اس کو کیسی لائٹ میں رکھنا ہے اگر ہم اس کو ہلکی لائٹ میں رکھتے ہیں کئی پر انڈائریکٹ سن لائٹ میں رکھتے ہیں تو اس کا کلر جو ہے وہ لائٹ ہو جاتا ہے بلکل ڈل کلر ہو جاتا ہے لیکن اس پر جو لائننگ ہوتی ہے وہ بہت اچھا ویریگیشن آتا ہے اور اگر ہم تیز دھوپ میں رکھتے ہیں اس کو فل سن لائٹ میں رکھتے ہیں کچھ گھنٹوں کی دھوپ پڑتی ہے تو دیکھیں یہ پلانٹ اس طرح سے ہو جاتا ہے جیسا یہ میرا پلانٹ ہے بلکل ریڈ ریڈ سے ریڈش ٹائپ کے اس کے لیپس ہو جاتے ہیں اور بہت خوبصورت لگتے ہیں یہ شیڈ بھی بہت اچھا لگتا ہے اس کا لیکن وہ والا کلر بھی بہت اچھا لگتا ہے جو ہم اس کو اپنے ان ڈائریکٹ سن لائٹ میں رکھتے ہیں کہیں پر وہ بھی بہت اچھا لگتا ہے وہ تھوڑا سا پرپل ٹائپ کا کلر آتا ہے اس میں تو فرینڈ اس کو یہ تو بات ہوگی اس کی لائٹ کی یہ دونوں طرح کی لائٹ میں چل جاتا ہے لیکن آپ اگر فل لائٹ میں اس کو رکھ دیں گے کئی پورے دن کے لیے تو یہ خراب بھی ہو سکتا ہے اس طریقے سے آپ اس کو پوری دھوپ میں نہیں رکھتے ہیں ان ڈائریکٹ سن لائٹ میں آپ رکھئے لیکن جہاں پر اچھی برائٹ لائٹ آتی ہو وہاں پر آپ اس کو پلیس کر سکتے ہیں تو اس کے کلر وغیرہ بہت اچھے آئیں گے دوسری بات کرتے ہیں اس کے پروپگیشن کے بارے میں تو اس کے پروپگیشن کے بارے میں یہ بات کروں گی کہ اس کو آپ کیسے بھی لگا دیں گے آپ پانی میں گروہ کریں گے تو بہت ایزلی گروہ ہو جائے گا دیکھئے میں نے 3-4 دن کے لیے پانی میں اس کی کچھ کٹنگز ڈال کے رکھ دین تھی سب میں جڑے بن گئی ہیں سب میں جڑے آ گئی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں روٹنگ ہو چکی اچھی طریقے سے ان کٹنگز کی پانی میں پڑے ہوئے پانی میں ڈال کے میں نے اسی رکھ دیا تھا اس کو یہ دیکھئے اب میں نے اس کو کچھ کٹنگز کو مٹی میں لگانا ہے تو میں نے اس کے لیے بہت اچھی سے ویلڈن سوائل تیار کی ہے اس میں جو ہے گارڈن سوائل ہے اور سینڈ ملی ہوئی ہے اور تھوڑی سی کھاد کوکوپیٹ وغیرہ تھوڑی سی کوکوپیٹ اور تھوڑی سی کاؤڈنگ کمپوسٹ وغیرہ ملی ہوئی ہے اس مٹی میں تو اس میں میں یہ کٹنگز لگاؤں گی کٹنگز گروہ کروں گی آپ چھوٹی چھوٹی کٹنگ لگا دیں گے پرنٹ تو بہت جلدی گروہ ہو جائے گی اور آپ کے گارڈن سو یہ پلانٹ کبھی جائے گا نہیں اگر آپ تھوڑی سی کٹنگ کہیں سے لا کے بھی لگا دیں گے تو یہ بہت اچھی طریقے سے چلتا ہے اور بہت بڑھنے والا پلانٹ ہے لوگ اپنے پوٹس میں ملچ اور پرویس کو استعمال کر سکتے ہیں آپ کنٹینر میں لگا سکتے ہیں آپ ہنگنگ پوٹس میں لگا سکتے ہیں کسی بھی طریقے سے اپنے گارڈن میں آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں بہت خصورت پلانٹ ہے اور بہت ایزی ٹو گرو پلانٹ ہے اور کوئی کیر نہیں ہے اس کی وارٹنگ کی بات کریں گے تو یہ اوور وارٹنگ سے پلانٹ بہت جلدی خراب ہو جاتا ہے کیونکہ اس ٹائم جو اس کی ہوتی ہیں بلکل گرین ہوتی ہیں ہری ہوتی ہیں اور ان میں پانی کافی ہولڈ رہتا ہے اور بہت ہی نازک ہوتی ہیں ذرا سے آپ کس کے دبا دیں گے تو یہ ٹوٹ جائے گی اس لئے اس کو بہت کم پانی ڈالنا چاہیے جب اس کی مٹی آپ دیکھیں بلکل ہی سوک گئی ہے پانی بہت کم رہ گیا ہے مٹی میں بلکل ٹاپ لیئر ایک دم سوک چکی ہے تب ہی اس میں پانی دیں زیادہ پانی نہ دیں اوور وارٹنگ سے پلانٹ گل کے ختم ہو جاتا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے اپنی مٹی میں پانی اس لئے بھر دیا تھا پہلے سے کہ مٹی یہ سوفٹ ہو جائے اس سے اس کی سٹیم جو ہے ٹوٹے نہ اور آسانی سے لگ جائے اب میں اس میں بہت دن تک پانی نہیں ڈالوں گی جب تک یہ مٹی گیلی رہے گی جب تک کوئی اس میں وارٹنگ نہیں کرنا ہے جب یہ مٹی بلکل سوک جائے گی اس کے بعد ہی وارٹنگ کرنا ہے اور آپ کوئی چھوٹی سے چھوٹی بھی کٹنگ لگا دیں گے بہت آسانی سے ہو جائے گی کیونکہ اس میں نوڈ ایریا بہت پاس پاس ہوتے ہیں اور جتنے بھی نوڈس ہوتے ہیں سب میں روٹنگ ہونے لگتی ہے آپ کے پارٹ میں یہ لگا ہوا ہے تو جہاں پر بھی اس کے نوڈ ٹچ ہو جائیں گے مٹی میں وہیں سے روٹنگ کرنے لگے گا وہیں سے جو ہے نئی شاہیں تیار ہونے لگی پرنڈ پرنڈ آپ نے ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہو تو بھی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر کر لیجئے اور ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بیل آئکر کو پریس کر لیجئے تاکہ آنے والے ہمارے ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچتے رہے ہیں یہ دیکھئے اس طرح سے میں نے کچھ کٹنگ لگائی ہیں یہ کٹنگ دیکھئے گا کچھ ہی دن میں بہت اچھی گروہ ہو جائیں گی کیونکہ اس میں پہلے سے ہی روٹنگ ہو چکی ہے کوئی روٹنگ ہارمون نہیں لگانا ہے آپ کیسے بھی سوائل میں اس کو لگا سکتے ہیں کسی بھی طرح کی سوائل میں لگا سکتے ہیں ہر طرح کی سوائل میں یہ لگ جاتا ہے وارٹر میں بھی لگ جاتا ہے آپ کیسے بھی اس کو لگا سکتے ہیں کسی بھی چھوٹے بڑے پارٹ میں لگا سکتے ہیں اس کا کوئی بھی نخرہ نہیں ہے اس پلانٹ کا فرنڈ آپ کیسے بھی لگا سکتے ہیں بہت اچھی طریقے سے گروہ ہوتا ہے بہت آسانی سے گروہ ہوتا ہے یہ ہر سٹیم میں آپ کو روٹ دکھے گی صرف تین یا چار دن میں نے اس کو پانی میں چھوڑ دیا تھا رکھ کے تو اس میں اچھی خاصی روٹنگ ہو گئی ہے اور یہ مٹی میں بھی بہت آسانی سے لگ جاتا ہے آپ ڈائریکٹ ایک سٹیم توڑیں کسی بھی پلانٹ کی اور اس کو لگا دیں گے آپ کسی بھی طرح کی مٹی میں لگا دیں گے تو یہ بہت اچھے طریقے سے گروہ ہو جاتا ہے اس میں بہت جلدی روٹنگ ہو جاتی ہے کوئی بھی ایسا پلانٹ نہیں ہے فرنڈ کے آپ لگائیں گے تو اس کی جو ہے کٹنگ فیل ہو جائے گی یا نہیں لگے گی ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے بہت آسانی سے گروہ ہونے والا پلانٹ ہے یہ دیکھئے میں نے تین چارٹ کٹنگس نہیں تھی یہ لگا دیئے اب یہ اتنا ہی دیکھئے گا بڑھ کے بہت کافی ہو جائے گا اور یہ پورٹ جو ہے پورا فل ہو جائے گا پورا پورٹ فل ہو جائے گا اور بہت اچھی طریقے سے یہ گروہ کرتا ہے ورنڈ اس کو ہلکی دھوپ میں رکھ دیں گے آپ ایک دو گھنٹے کی صبح دھوپ آتی ہو تو بہت اچھا گروہ کرے گا پرنڈ آپ کو ویڈیو ہماری اچھی لگی ہو